بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب مخدوم مرید حسین قریشی صاحب سے جو کہ شاہمود قریشی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور سابق ایم پی اے ہیں سابق رکن پنجاب اسمبلی ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سلام علیکم مخدوم صاحب جی سلام علیکم مرید صاحب جی مخدوم مرید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے کچھ آج ایسی باتیں کرلوں جو شاید عام طور پر لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اگر آپ کی اجازت ہو تو جی مرید صاحب اچھا جی میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہے کہ مخدوم شاہمود قریشی صاحب نے آپ کو جب وہ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے تو انہوں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی پی ٹی آئی میں چلے جائیں لیکن آپ نے انکار کر دیا آپ نے کیوں انکار کیا تھا جی مرید صاحب یہ غالباً بات کر رہے ہیں نیومبر 2011 کی تھی میں ان دنوں میں لندن میں تھا تو مجھے شاہمود کا فون آیا کہ آپ ابودابی پہنچیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ابودابی میں جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری ایک میٹنگ ہے یہاں پہ اور میں آپ سے ابھی میں بڑی جلدی میں ہوں اور میں نے ملنا ہے جنرل صاحب سے اور ان کے ساتھ میں نے ہیلیکاپٹر میں جانا ہے ڈیزٹ کے اندر ایک اور جنرل صاحب ہیں جن کے ساتھ میری میٹنگ ہے آپ جلدی فیصلہ کریں کہ آپ میرے ساتھ دیں گے یا نہیں میں نے وہاں سے گزارش کی کہ جی اتنے جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو یہ پہلی میٹنگ کے بعد جب بہترس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مرید صاحب جلدی فیصلہ کرلو otherwise you will repent مجھے آئے تک ان کے یہ وہ لنز بھی یاد ہے جناب اب یہ جمہوریت کی باتیں کرنے والے ایوان کی باتیں کرنے والے آج تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس مو سے یہ ایوان کے اندر گئے ہیں جی میں سمجھ نہیں سکا اس بات کو کہ یہ کس مو سے ایوان کے اندر گئے ہیں اور ایک قبر پہ ہاتھ رکھ لینے سے اونچی آواز کر لینے سے میرا نیک خیال کہ آپ جھوٹ کو سچ بنا کے دکھا سکتے ہیں شاہر موس صاحب وہ کر رہے ہیں اور یہ ان کے الفاظ پہ کہ آپ میرا صاحب دیں آپ دیکھیں گے کہ سال دو سال کے بعد عمران خان صاحب نہیں ہوں گے اور اس پارٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں گا اچھا یہ آپ یہ یہ مخدوم شاہر موس قریشی نے آپ کو کہا تھا کہ سال دو سال کے بعد عمران خان نہیں ہوں گے اس پارٹی کو ہیڈ میں کروں گا جی جناب جی جناب جی جناب میں نے یہی باتیں سنتے ہوئے تو تین سال پہلے اس کو ایکسپوس کر کے دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی اور الحمدللہ آج اس کی جو ایوان کے اندر سپیچ تھی میری سچائی کا ثبوت تھا میں نے تین سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹا ترین شخص ہے اور اس نے اپنی سیمبلی میں ہر جگہ پہ حلقے میں ایک ایک شخص یہ کہا ہوا ہے کہ میں آرمی کا آدمی ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آرمی کو بدنام کر رہے ہیں اچھا تو اب آپ کو یہ آج یہ تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا استیفہ دینے کا اعلان کیا لیکن اسمبلی میں استیفہ کی بات ہی نہیں کی بلکل نہیں کی جی بلکل نہیں کی یہ شاہ محمود ایک ڈیول پرسنیلٹی ہے یہ گھر کے اندر کچھ اور ہے ایک ایک مقصود سرچل ہے اس کے اندر یہ کچھ اور ہے اور پبلک میں اچھا جی بہت بہت شکریہ مخدوم مرید حسین قریشی صاحب جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے چھوٹے بھائی اور سابق ایم پیئے ہیں بہت انہوں نے کچھ تند و تیز لہجے میں گفتگو کی محسن صاحب کے یہ جو ڈیٹیں دیتے ہیں لوگ تو کہ حکومت جا رہی ہے حکومت جا رہی ہے تو میں اب کچھ ایک دلچسپ سی ایک حقیقت ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جس حکومت کی دیتے ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے یہ جا رہی ہے یہ جا رہی ہے وہ حکومت پانچ سال پورے کر دیتی ہے تو آصر زرداری صاحب کے بارے میں ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے زرداری گیا زرداری گیا لیکن وہ پانچ سال پورے کر گئی اب وہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف گیا گیا پتہ نہیں وہ پانچ سال پورے کرتے ہیں یہ نہیں کرتے لیکن میں آپ کو بتانا جاتا ہوں یہ کون آدمی ہے دیکھئے علم نافتہ